یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ہم قضا کر لیں گے تو کیوں قضا کریں گے انتشار یہ ہے کہ فرض کو ترک کیا جائے یہ انتشار نہیں کہ فرض کو ادا کیا جائے اگر ایسا ہے تو پھر الائی کلمت الحق کیا ہے یہ تو الائی کلمت الحق ہے کہ روزہ ہے نہیں مانتے عید ہے عید ہے نہیں مانتے روزہ ہے اب کوئی یہاں بھی رکھ لے کہے کہ کہو رات ہے ہم کہیں گے دن ہے کوئی کہے رات کو کہ دن ہے تو ہم کہیں رات ہے ارے آج اس وقت رات کہنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کل کے دن کو عید کہنا جرم تھا عوام بیچارے جو ہیں ان کا بڑا پرابلم ہے وہ کس کی مانے کدھر جائیں مبارک ہے تمہیں کہ تم نے مسئلہ سمجھا تیس روزے پورے کیے اور آج پورے ملک میں کئی جگہ اللہ کے فضل سے عید کی جا رہی ہے لیکن کاش کہ سارے علماء کرام مفتیان کرام یہ بتاتے مسئلہ کہ شریعت یہ ہے اور تم کیوں گیارہ بجے ایک جالی چاند کا حوالہ دے کر صرف اس ایک بے وقوف کی وجہ سے کہ جس نے پہلے اعلان کیا میں اداروں کو حکومت کو کہتا ہوں آج مجھے کہتے ہو کہ تجھ میں ایف آئی آر کچھے گی کیوں نہیں باندھا تم نے اس جانور پوپل سے ہی کہو کہ جس نے پہلے اعلان کر دیا تمہاری کمیٹی کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں اور پھر جنہوں نے قسم کھائی تھی ایک دن کی اس کے غلط اعلان پر پورے پاکستان کو کا روزہ خراب کر دیا حق بعد پر جو بھی سزا ملے یہ شروع سے اہل احاق کو ملتی آئی ہے اللہ میری زندگی میں وہ گھڑی نہ لائے کہ جب کسی عوضے کہ لالک یا کسی سزا کے دکھ سے اس زبان سے حق نکل نہ بند ہو وہ دن ہی نہ آئے ایک روزہ کتنا قیمتی ہے یہ حدیث شریف اختصار کے ساتھ میں حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں سننے دارمی دارکتنی مصنف عبد الرزاق ابن آساکر مصند امام احمد اور تعلیقا بخاری شریف بہکی سینکڑوں کتابوں میں بتفصیل دکھائی جا سکتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطار یومن من رمضان جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑا یومن یومن ایک دن کا کیسے چھوڑا من غیر رخصہ ولا مرب کہ اسے رخصت نہیں تھی چھوڑنے کی یعنی جو شریف سفر کی وجہ سے روزہ دار کو رخصت ملتی ہے وہ نہیں تھی ولا مرض اور مرض بھی نہیں تھا کہ جس مرض پر بندے کو چھوٹی مل جاتی ہے کہ یہ اب قریب المرگ ہے روزہ نہ رکھے یہ دونوں باتیں نہیں تھیں اور پھر بھی اس نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یاقد انہو سیام الدہر انساما اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے اس دن کا بدلہ پورا نہیں ہوگا لم یاقد انہو سیام الدہر انساما و انساما ہو اگرچہ وہ مثلا آج کے بعد اس کی پچاس سال زندگی ہے پچاس سال روزہ رکھتا رہے کہ اس روزے فرض کو جو اس نے ترک کیا بغیر عذر رخصت کے ترک کر دیا اور بغیر مرض کے ترک کر دیا تو پچاس سال روزہ رکھ کے بھی وہ کچھ نہیں پا سکتا جو فرض روزہ رکھنے سے ملنا تھا